جی ویلکم بیک میں کہہ رہا تھا کہ جو ڈیویڈن ڈسکاؤنڈ موڈل ہے اس سے ہم دوبارہ سے اچھا جو اوپر میں نے موڈلز کی بات کی وہ ازمشن تک تھی ٹھیک ہے جس میں ٹائم کی ہم بات کر رہے تھے اب ایسا ہے کہ زائد سی بات ہے ہمیں پیلیوشن تو کیلکولیٹ اس کی کرنی ہے کامن سٹاک کی ویسے ہمارے پاس کوئی ایسا کرائٹیریہ ہے نہیں کیونکہ ہے تو وہ انلیمٹڈ کس طرح سے پھر وہی فارمولا آپ کے پاس سمپل رہ جائے گا اور اس میں تھوڑا سا جو پرابلم آ رہا ہے ہمیں یہ ہے کہ ڈیویڈن 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 ہمارا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈی اینڈ آف ڈیئر جب آپ کے پاس پروفیٹ آئے گا بورڈ آف ڈیریکٹر بیٹھیں گے تو پھر کامن سٹاک پر جو ڈیویڈن ڈیویڈن کریں گے تو پھر جو ایٹ پرسنٹ اوپر آپ نے بات کی تھی یہاں تو وہ بھی کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس وجہ سے اب اس کی جو یہاں پہ تو د سکتا ہے ایسے سال بھی بیچ میں آ سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹا اٹھاتے ہیں کسی بھی کمپنی کا بیس سال کا کہ اس نے اپنے جو شیئر اورڈر ہیں بیس سالوں میں جو ہے اس نے ڈیویڈن اگر دیا ہے تو وہ کیا کرائیٹریا تھا تو یہ سمجھ جائے گا تو کسی میں جو ہے انہوں نے ڈیویڈن دیا ہوگا پانچ سال ڈیویڈن دیا اور ایک خاص ریٹ کے ساتھ دیا ٹھیک ہے اگلے دو سال جو تھے اس میں ڈیویڈن ہی نہیں دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے تین سال جو تھے دس سال کی بات کر لیتے تین سال جو تھے اس میں جو ہے ڈیویڈن دیا لیکن ایک خاص ریٹ کے ساتھ دیا تو اس میں پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیویڈن ڈسکاؤنڈ مرڈل ہے اور یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک انٹرنسیک ویلیو کے بحاب پر اس کا مطلبی صرف یہ ہے یہ آپ کے پاس جو ہے فرس بوستر مرڈل جیسے وہ مارکٹنگ میں بھی آپ کے پاس ہے نا ٹھیک ہے تو انہ انہوں نے جو ہے ایک ایگزمن کی ایسٹیمیٹ کیا کہ اپنی جو ان کی کمپنی تھی تو انہوں نے اپنے جو شیئر ہولڈر ہے لاسٹ 15 یئرز میں انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ کس طرح سے چلے اور کس طرح سے انہوں نے ڈیویڈن کو دیتے رہے ٹھیک ہے تو اس بحاب پر اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تین کرائیٹیریا سامنے اس نے ڈیفائن کیے کہ ڈیویڈن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیویڈن گروت پیٹرن یہ ڈیوی ٹھیک ہے تو ڈیویڈن گروت پیٹرن میں اس نے جو ڈیفائن کیا تھا اپنی کمپنی کے بحاب پہ تو اس نے یہ کہا کہ کچھ سال ایسے تھے جس لیک یہاں پہ دیکھیں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ٹین یئرز ہیں ٹوٹل جیسے ہم بات کر رہے ہیں چلیں دوسری شیٹ پہ ہم کر دیتے ہیں بات ٹھیک ہے کومن سٹاک کے پوائنٹ آئے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹین یئرز کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا ٹھیک ہے اس میں سے جو تھری یئرز تھے تھری یئرز میں ہم نے دیا وہ ایک فائی روپیز اگر آپ ٹین ہی ڈالر یا ٹین روپیز ڈیویڈن دے رہے تھے ٹھیک ہے تو پہلے تین سال پس ٹری یئرز میں آپ ڈیویڈن دے رہے تھے ٹین اچھا اس میں پہلا سال دوسرا سال اور یہ تیسرا سال ٹھیک ہے اس میں آپ نے دس یا دس دس ہم نے ڈیویڈن دیئے ہیں دس دس روپیز یا ڈالر جو بھی کنسیڈر کر لیں اچھا جو چوتھا سال تھا آپ کے پاس اس میں اور چوتھے اور پانچویں سال میں ٹھیک ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیویڈن چلیں دیا ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نے کیا کر رہے ہیں کہ ڈیویڈن کی گروت ہوئی جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ پوجیکٹ ہے ٹھیک ہے کوئی پوجیکٹ آپ نے لگایا اس سے آپ کی جو ہے ریٹرن میں اضافہ ہوا ٹھیک ہے جس سے پھر آپ نے کیا کیا کہ چوتھے سال میں آپ نے بارہ ڈیویڈن دیا پھر آپ نے کیا کر دیا پندرہ ڈیویڈن دیا ٹھیک ہے تو اچھا اب اس کے بعد جو ہے لاز 5 year i mean کہ 6 ہو گیا 7 ہو گیا یا پھر 8 ہو گیا پھر 9 ہو گیا ٹھیک ہے 9 آئے گا اور پھر 10 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس case میں پھر آپ کے پاس جو آپ نے dividend announce کیا تو اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے بس 15 یا پھر اس میں آپ کہہ دیتے ہو کہ ہم 16 تک گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کر دیا 16 کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آپ کا جو ہے 16 کے علاوہ جو ہے چلیں 16 تک ہی بس ہم جا رہے ہیں 16 ہی جا رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو اوپر میں نے بات کی ہے 10 ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں دو چیزیں یہ ایک قسم کا constant ratio ہو رہا ہے کہ constant ایک amount ہے جو کہ آپ ہر سال dividend دے رہے ہیں اسی طرح سے یہ 6, 7, 8, 9 10 سال میں بھی constant amount ہے ٹھیک ہے اچھا اسی میں پھر یہ آپ کے پاس جو ہے چوتھا اور پانچمہ سال ہے اس میں ڈیفرنس amount آ رہی ہیں 12 اور 15 ٹھیک ہے اچھا ہوتا عمومن یہی ہے کہ جب آپ کا dividend ہے نا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا grow وہ grow کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اگر آپ constant کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ dividend grow نہیں کر رہا ٹھیک ہے 12 اور 15 میں یہ dividend grow کر رہا ہے یہ بھی grow نہیں کر رہا ایسا possible ہے نہیں کہ آپ زیادہ تار ایک fix rate کر دیں یہ تو fix rate کر دیا نا آپ نے ٹھیک ہے تو دس سالوں کا انہوں نے data جو دیکھا تھا اس میں یہی نظر آیا تھا کہ کچھ سال ایسا تھے جس میں جو ہے نا dividend grow ہو رہا تھا لیکن ایک خاص rate کے ساتھ grow ہو رہا تھا اس کو اس نے کیا نام دے دیا کہ دس ہے نا اگلے سال جو ہے دس میں جو ہے 10% اضافہ کر کے اس نے دے دیا پھر جو بھی آیا یہاں پھر سمول نے 11 آ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر 12 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ 12 جیسے یہ ہو گیا اب یہ 12 12 کے بعد پھر یہ 15 ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ 16 اب یہ constant rate نہیں ہے یہ fix اس نے کر دیا ٹھیک ہے تو اس نے پھر اسی چیز کو define اس طرح سے کیا کہ کچھ سال ان کے پاس ایسے تھے کہ ان کا dividend grow کر رہا تھا لیکن ایک constant rate کے ساتھ کر رہا تھا ٹھیک ہے اچھا کچھ ایسے year بھی تھے جس میں dividend نے grow نہیں کیا جو previous dividend تھا جیسے میں نے دس کی بات کی تھی وہ ہی انہوں نے دے دیا ٹھیک ہے اگلے سال بھی وہ ہی دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ dividend grow نہیں کیا growth rate کیا رہا zero رہا growing phase کا criteria یہ ہوتا ہے کہ dividend جو ہے grow کرتا جا رہا ہے dividend کیا کرتا جا رہا ہے grow کرتا جا رہا ہے ہر دو سال بعد ہر تین سال بعد جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے وہ change ہوتا جا رہا ٹھیک ہے تین سال dividend یہ رہا constant rate کے ساتھ پھر چھتے اور پانچ میں میں 12 12 پھر یہ constant ہو گیا ٹھیک ہے یہ change ہوتا جا رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں growing phase کہ ہمارے پاس کوئی خاص criteria نہیں ہے ہمارے پاس دو سال dividend کچھ رہتا ہے تین سال کچھ رہتا ہے پانچ سال کچھ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں growing phase جس میں g کی different value آ سکتی ہیں growing rate سے مداد کیا ہو گیا کہ جو آپ کے پاس g ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ ہم g جو ہے وہ آپ کے پاس more than اس کی کیا ہے two یا three values ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس کو growing phase کو آپ consider کریں کہ جو g ہے یہ more than one value اس کی ہوگی ٹھیک ہے when value ہوگی g growth rate یعنی کہ one ہوگا two ہوگا three ہوگا ایک سے زیادہ ہوگا جو constant rate ہے یہ g is equal to جو ہے one value اس کو یہ show کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ show کرے گا g is equal to zero کہ growth rate ہی نہیں ہے اس سال میں یا ان سالوں میں ہمارے پاس کوئی growth rate نہیں ہے تو ان سے تھوڑا سا آپ کو جو ہے اگر idea ہو گیا تو ہم ان کے فارمولوں کی calculation کی طرف چلیں تین ہم نے جو ہے اس dividend discount model میں تین method پڑے ہیں تین آپ کے پاس assumption آئی ہے کہ یا تو کچھ companies ہیں اپنا ایک خاص rate decide کر لیتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر سال ہمارا جو dividend ہے اس rate سے کیا ہوگا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں constant rate ٹھیک ہے اور باقی no growth میں یہ بھی possibility ہے لیکن کوئی بھی company یہ define نہیں کرتی لیکن کچھ سال ایسے آ جاتے ہیں جس میں dividend grow نہیں کرتا لیکن وہ اپنے شیئر رولڈر ہیں ان کو پھر dividend وہ ہی پرانا بھی دے رہتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ previous year والا اور باقی growing phase وہ ایسی companies ہوتی ہیں جن کے اچھے اچھے projects ہوتے ہیں اور ان projects کے بحاف پہ ہی وہ decide کرتی ہیں کہ ہاں جی ہمارا more than اگر G1 ہے ٹھیک ہے G1 میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم جی پہلے اپنا جو ہے پہلے تین سال جو ہے ہم 15% اپنے شیئر رولڈر کو dividend دیں گے اس کے بعد جو ہمارا G2 ہوگا ٹھیک ہے وہ شو کر رہا ہے کہ ہم جو ہے 12% اپنے شیئر رولڈر کو dividend دیں گے یہ آئی مین کہ آپ کہہ دیتے ہیں 3 years کے لیے ہمارا یہ plan ہے اور اس کے بعد جو ہے 2 years کے لیے ہمارا یہ plan ہے اور آگے بھی آپ بتا سکتے ہیں آئی مین کہ G3 اگر ہم کہہ دیتے ہیں G3 جو ہے جی شو کر رہا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم اپنے شیئر رولڈر کو جو ہے نا 10% dividend دیں گے اچھا یہ ایسا ہے جس کو پھر انڈ میں آ کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا constant کرنا پڑے گا after 5 years کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں آپ کو 20 سال کا 50 سال کا تو plan نہیں بتا سکتے آپ 5-6 سال کا جو ہے plan شیئر کر سکتے ہیں companies اپنے project کے بحاف پہ کہ ہاں جی ہم نے پہلے 3 سال جو ہے ہم project کو لگا رہے ہیں پہلے 3 سال ہمارا dividend یہ رہے گا 15% سے grow کرے گا پھر 12% سے grow کرے گا اس کے بعد 10% سے grow کرے گا ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد آپ دوبارہ changing کرنا چاہے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال کے بعد یہ fix کر لیا 10% ہو سکتا ہے کوئی اور project launch کریں اس حساب سے پھر آپ دوبارہ revise کر لیں اپنے growth rate ہو ٹھیک ہے لیکن یہ جو different ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں it is a growing phase growing phase جس میں آپ constant نہیں کہہ رہے آپ different 2-3 سال میں جو ہے یا اگلے 5 سالوں میں آپ نے ہر 2 سال 3 سال کا جو ہے ہمیں بتا دیا کہ آپ کا company کا جو dividend ہے وہ کیسے grow کرے گا تو یہ سب سے best option ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی ان کی جو detail ہے وہ سامنے بھاری ہے constant growth rate اس کا جو formula ہوگا وہ ہم پھر discuss کرتے ہیں next اس میں میں جو ہے اس کو discuss کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ